بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ ٢٩٩ حجت الودا جب سارے عرب میں اسلام پھیل چکا اللہ تعالیٰ کی بھٹکی ہوئی مخلوق اپنے اصلی مرکز رہا چکی اسلام کے عقائد، عمال اور شریعت کے اصول و فروح کی تکمیل ہو چکی حکومتِ الٰہی کا قیام عمل میں آ چکا اور سارے عالم کی رہنمائی کے لئے ایک جماعت تیار ہو چکی اس وقت یہ حکم نازل ہوا ترجمہ جب اللہ تعالیٰ کی مد آ چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح پڑو اور استغفار کرو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے سورہ النصر آیت ایک تتین اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منشاہِ الٰہی معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام ختم کر چکے اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرت العرب کے مسلمانوں کے سامنے خصوصاً اور سائے دنیا کے لئے عموماً اسلام اس کی شریعت اور اخلاق کے تمام اساسی اصولوں کا اعلان کرنے کے لئے حج کا اعلان فرمایا اس خبر کے پھیلتے ہی مسلمانوں کا ایک انبو شرف حمرقابی کے لئے امڈ آیا اور چبیس زی قدہ دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تمام ازواج مطارات ساتھ تھی ذو الحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا اس وقت انسانوں کے حجوم کا یہ حال تھا کہ آگے پیچھے دائے بائیں جہاں تک نظر جاتی تھی انسانوں کا دریہ مطلعتم نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیق فرماتے تھے تو عام مسلمانوں کی صدائے بازگشت سے دشت و جبل گونج اٹھتے تھے مکہ کے قریم مقام صرف میں خیام فرمایا دوسرے دن گسل فرما کر مکہ میں داخل ہوئے کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ تعالی اس گھر کو اور زیادہ شرف و عزت دے پھر کعبہ کا تواف کیا تواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام میں دوغانہ ادا کیا پھر وہ صفحہ پر تشریف لے گئے اور یہ الفاظ رشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے سلطنت ملک اور حمد ہے وہ مارتا اور جلاتا ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے کوئی اللہ نہیں مگر وہ اکیلا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی پھر صفحہ سے اتر کر وہ مروت پر تشریف لے گئے اور توافع وسیع سفاری ہونے کے بعد ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے عمرہ تمام کر کے احرام کون لے کا حکم دیا پنج شنبہ کے دن آٹھوی تاریخ منام قیام فرمایا اتبا الویدہ نوہ زلحجہ کو نماز فجر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عرفات تشریف لے گئے اور ناکہ پر سوار ہو کر وہ آخری اور مشہور المعروف خطبہ دیا جو تاریخ اسلام میں خطبہ الویدہ کے نام سے مشہور ہے یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور اتر ہے یہ وہ دن تھا کہ اسلام اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جہلیت کے تمام بےہدہ رسوم مٹا دیے گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہاں جہلیت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں مخلوق الہی طبقات و مراتب کے امتیاز سے بٹی ہوئی تھی غلام آقا کی ہمسری نہیں کر سکتے تھے شرفہ ادنا طبقوں سے بالا تر مخلوق سمجھے جاتے تھے عامی علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کی مجاز نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اساری حدے توڑ کر انسانیت کی ناہموار کتا کو برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمام سے جہلیت کی تمام جہالت اور عباو اجداد پر پکھر کو مٹا دیا انسان اللہ سے درنے والا مومن ہوتا ہے یا اس کا نامرمان شکی تم سب کے سب آدم الاسلام کی اولاد ہو اور آدم الاسلام مٹی سے بنے تھے اسلام کے رشتے نے انسانوں کو باہم بھائی بھائی بنا دیا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں گلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے تمہارے گلام تمہارے گلام جو خود کھاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ عرب میں اگر ایک شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتل و مقتول کے قبائل میں پشت ہا پشت تک انتقام کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا اور ایک ایک قتل کے بدلے میں سیکھڑ و برس تک خون کی ندیاں بہتی رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلی حمیت کو مٹا دیا اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون حضر کیا جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیا گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حریس کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا سرمایہ دار گربہ کا خون چوستے تھے ارمکروز اپنے کرز و خواہ کا گلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تام کا حلق اللہ جس کا سید سبوں تھی تار تار الگ کر دیا اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس صلی اللہ عنہو کا سود باطل کیا جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیا گئے اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں عورتوں کا کوئی درجہ نہ تھا ان کی حیثیت ملک و جعداد سے زیادہ نہ تھی ان کو حقوق میں مثابت عطا فرماتا ہوئی عورتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے عرب میں جان و مال کی حفاظگی کوئی زمانت نہ تھی جس کو جو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال چاہتا تھا چھین لیتا تھا اور ان دونوں کی حرمت قائم کی گئی تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اس شہر میں حرام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لئے ہدایت ربانی کا مجموعہ امت کے سپرد کیا اور تاقید فرمائی میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمرانہ ہو گئے وہ چیز کیا ہے کتاب اللہ یہ ٹکڑا سیاہ کی تقریبا کل کتابوں میں ہے اس کے بعد چند اصولیہ کام بیان فرما دیئے اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا اب کسی وارث کے لئے وسیعت جائز نہیں ہے لڑکا اس شخص کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو جنہ کار کے لئے پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ غزیمد ہے جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نصب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو گلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نصبت سے ہونے کا دعویٰ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ لینا جائز نہیں ہے کرزادہ کیا جائے آریت واپس کی جائے عطیہ لٹایا جائے زامن تعوان کا ذیمہ دار ہے یہ احکام بیان فرما کر مجمع سے سوال گیا تم سے اللہ میری نصبت پوچھے گا تو تم کیا جواب دوگے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے عرض کی ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا این اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آخری فرائض ادا فرما رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے مذہب اسلام کا انتخاب کیا سورہ المائدہ آیت نمبر تین خطبے سے فارغ ہو کر بعد زہر اثر کی نماز ایک ساتھ ادا کی پھر ناکے پر تصوار ہو کر موقف تشریف لائے اور کھڑے ہو کر قبلہ رو دیر تک دعا مصروف رہے افتاب ڈوبتے وقت یہاں سے روانہ ہوئے مزد لفا پہنچ کر مغرب کی نماز ادا فرمائی رات بر آرام کر کے نماز فجر کے بعد تلو افتاب سے پہلے منع کی طرف پوچھ فرمایا راستے میں سائلین حج کے مسائل پوچھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے اور زور زور سے مناسق حج کی تعلیم فرما جاتے تھے جمعہ پہنچ کر رمی جمعار کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا مذہب میں گلو اور مبالگہ سے بچو کیونکہ تم سے پہلی کمیں اسی سے برباد ہوئیں اسی دوران یہ بھی فرمایا حج کے مسائل سیکھ لو میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسری حج کی نوبت آئے رمی جمعار سے فارغ ہونے کے بعد منع کے میدان میں تشریف لائے حضرت بلال عزلہ انہو کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی حضرت اسامہ بن زید عزلہ انہو پیچھے بیٹے ہوئے چاہدہ سے سایہ کی ہوئے تھے آگے پیچھے دائیں بائیں ایک لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا تئیس سالہ فرائض نبوت اور چاند کا محنت کی سمرات و نتائج نگاہوں کے سامنے تھے زمین سے آسمان تقبول حق کو اطراف حق کا نور برس رہا تھا اب ایک نئی شریعت نئے نظام اور نئے عالم کا غاز ہو رہا تھا اس لئے ارشاد فرمایا ابتدا میں اللہ تعالی نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا زمانہ پھر پھرا کر پھر اسی نقطے پر آ گیا ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کے طریقے عبادت حج میں عربوں نے اپنے اگراز کی بنا پر بہت سی ترمیمیں کر دی تھی حج کے مہینوں میں خون ریزی حرام ہے اس لئے جنگ جون عرب اس کے جواز کے لئے مہینوں کو گھٹا بڑھا دیتے تھے لیکن اب پھر حج اپنی اصلی شکل و صورت میں آ رہا تھا اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سال کے بارہ مہینے میں جن میں چار مہینے قابل اعترام ہیں تین متواتر، ذوکدہ، ذو الحجہ اور محرم اور چوتھا رجب مذر کا مہینہ ہے جو جماعت استانی اور شبان کے بیچ میں ہے دنیا میں عدر انصاف اور امن و امان کا مدار تین چیزوں پر ہے جان، مال اور عبرو کی حفاظت آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے کے خدوے میں اس کی حرمت کے متعلق ارشاد فرما چکے تھے لیکن جنگجو اور خون اشام عربوں کو ذہن نشین کرانے کے لئے زیادہ تعقید کی ضرورت تھی اس لئے دوبارہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیگ انداز میں اس کا عادہ فرمایا اور ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کچھ معلوم ہیں آج کون سا دن ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے لوگوں نے کہا بے شک پھر ارشاد ہوا یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے پھر اسی طریقے سے جواب دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے لوگوں نے کہا بے شک ہے پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے بادستور جواب دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت کے بعد فرمایا کیا یہ بلدہ تل حرام نہیں ہے لوگوں نے عرض کیا ہاں بے شک ہے اس طریق استفسار سے جب لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پوری طرح جاگزے ہو گیا کہ آج کا دن مہینہ اور شہر سب محترم ہے یعنی اس دن اس مقام پر جنگ کو کون ریزی جائز نہیں تو فرمایا تمہارا کون تمہارا مال اور تمہاری آورو تا قیامت اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اسور اس شہر میں محترم ہے قوموں کے لئے سب سے زیادہ تباہ کن ان کی باہمی کھانا جنگی ہے اس لئے مسلمانوں کو متحدہ قومت کے دوام و سبات کے لئے فرمایا ہاں میرے بعد گمرانہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے عمال کی باز پرس کرے گا یہ ظلم عالمگیر تھا کہ اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا تو سارا کاندان مجرم سمجھا جاتا تھا اور اصلی مجرم کے فرار ہو جانے تک اس صورت میں باپ کے عوض میں بیٹے اور بیٹے کے بدلے میں باپ سے معاخضہ کیا جاتا تھا اس ظلم کی ان الفاظ میں بیک کنی فرمائی گئی ہاں مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے ہاں باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں قبل عزیسلام عرب کے پراغندی اور بدنظمی کا ایک بڑا سبب ان کی خود سری تھا کہ ان کا ہر فرد اپنے جگہ اپنے آگ کو حکمران سمجھتا تھا اور دوسرے کی مہتیتی اور فرما برداری آج شمار کرتا تھا چنانچہ مسلمانوں کی شیرہ زدہ شیرازہ بندی کے لیے انہیں انقیاد و اطاعت کی تعلیم دی اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی جھبشی بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو اس وقت سارا عرب اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا کفر و شرک کا نام و نشان باقی نہ رہ گیا تھا تمام مخالف قوتیں پامال ہو چکی تھی اس کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش خیامت تک نہ کی جائے گی البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا قطبہ کے آخر میں ایک مرد با پھر اسلام کے فرائض یاد دلائے اپنے پروردیگار کو پوجھو پانچ وقت نماز پڑھو مہینے کے روزے رکھو اور میرے حقام کی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے قطبہ تمام کرنے کے بعد مجمع سے مخاطب ہو کر پوچھا کیوں میں نے پیغام خداوندی سنایا سب نے جواب یہاں فرمایا اے اللہ تُو گوا رہنا پھر لوگوں سے فرمایا جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں خطبہ کی اقتطام کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو علودہ کہا اس خطبے کے بعد بکیہ مناسق حج ادا فرمائے تیرہ زلحجہ تک منع میں قیام رہا تیرہ زلحجہ کو یہاں سے نکل کر وادی محصب میں قیام فرمایا پچھلے پہر کو اٹھ کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور آخری تواف کر کے مہین فجر کی نماز ادا کی نماز کے بعد مدینہ کی طرف پوچھ فرمایا راستے میں مقام ہم غزیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک مقتصر سا خطبہ دیا ہم دو سنہ کے بعد اے لوگو میں بھی بشر ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جل لاجائے اور مجھے قبول کرنا پڑے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں اہلِ بیعت کے بارے میں تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل جننی آف اسلامی پاتھ کو سبسکرائب کریں اور کمٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم